اور مجھے یقین ہے کہ عمران جو آپ نے دیکھا کہ سائیفر کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور جو اضافی نوٹ جسٹس اثر من اللہ صاحب نے لکھا اس میں انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ پاکستان انیس سو سنتالیس سے جمہوریت کے ساتھ ہم کھلوار کر رہے ہیں کبھی کسی پرائیم منسٹر کو ہم فانسی دے دیتے ہیں اور کسی کو نا اہل کر دیتے ہیں کسی کو پابہ سلاسل کر دیتے ہیں اور یہ الیکشن لڑنے کے لیے کسی کو بھی اندر رکھنا جو ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف نہ مل سکے تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب پھر الیکشن سے باہر دیکھیں عمران خان اندر ہو یا باہر ہو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا بلکہ ہمارا ورکر جو ہے اور زیادہ اشتعال میں ہو اور آپ دیکھیں کہ جتنا غم غصہ اور اشتعال ہوتا ہے اتنا ہی جذبہ اس کا بڑھ جاتا ہے موجود ہیں سابق گورنڈر پنجاب اور سینئر نائب صدر تحریکی صاحب جناب سردار لطیف خوصہ صاحب سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کیا الیکشن میں حصہ لے سکیں گے کیونکہ آپ کی جماعت دوشہ خانہ کیس میں اپیل لے کر سپریم کورٹ گئی تھی اور سپریم کورٹ نے اس پر اعتراضات لگا کر اپیل واپس کر دی تھی چھے جنوری تک کا وقت دیا تھا کہ اس دوران آپ اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں دوبارہ لے کر آ سکتے ہیں تو کتنے پر امید ہیں آپ اس حوالے سے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل لے کر بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لے سکیں گے دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ میرے منشی کو وہ جب ہم نے اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو انہوں نے کنوکشن کو سسپنڈ کرنے کی درخواست ہماری جو ہے نپٹا دی کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر سے اسے منشی کو بمہ ریکارڈ کے اور بمہ وہ جو پٹیشن کے اغواہ کر لیا اس کا فون بھی کر لیا اور چیف جسٹس کو چٹھی لکھی گئی اور بعد میں دو بجے کورٹ ٹائم کے بعد اس کو واپس کیا گیا اب ہم منگر کل انشاءاللہ پھر دائر کر کے ہم سیم ڈے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پذیرائی کی جائے اور مجھے یقین ہے کہ عمران جو آپ نے دیکھا کہ سائیفر کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور جو اضافی نوٹ جسٹس اثر مناللہ صاحب نے لکھا اس نے انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ پاکستان انیس سو سنتالیس سے جمہوریت کے ساتھ ہم کھلوار کر رہے ہیں کبھی کسی پرائیم منسٹر کو ہم پھانسی دے دیتے ہیں اور کسی کو نااہل کر دیتے ہیں کسی کو پابہ سلاسل کر دیتے ہیں اور یہ الیکشنز لڑنے کے لیے کسی کو بھی اندر رکھنا جو ہے یہ بہتا ہی کافی گراؤنگ ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف نہ مل سکے تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب پھر الیکشنز سے باہر دیکھیں عمران خان اندر ہو یا باہر ہو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا بلکہ ہمارا ورکر جو ہے اور زیادہ اشتہال میں ہو اور آپ دیکھیں کہ جتنا غم و غصہ اور اشتہال ہوتا ہے اتنا ہی جذبہ اس کا جو ہے بڑھ جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو اس طرح سے نکلے گا پاکستان کی عوام اس طرح سے نکلے گا کہ ان کے چکے چھوڑا دیں گے اور ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی یہ میرا لکھ لیں آپ خاطر جمع رکھیں یہ لوگ جتنا یہ جبر اور تسلط کریں گے اتنا ہی پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کو جلاب ملے گی پی ٹی آئی کو یہ بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ فیصلہ موجود ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے لیکن مصدقہ کوپی اب تک آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی تو کل آپ فائل کر سکیں گے اپنی اپیل پشاور ہائی کورٹ میں دیکھیں ہماری کوشش تو یہی ہوگی ڈسپینس ویڈ کی ایک پروویئن ہوتی ہے ایک سو اکاون ذابطہ دیوانی میں اس کو ساتھ لگا کر چونکہ سارے اخباروں میں ہر چیز میں آ چکا تو اس لیے کہ الیکشن کی شفافیت ہی اسی پر محیط ہے سپریم کورٹ میں بھی یہی کہا الیکشن کی شفافیت الیکشن کی کریڈیبلیٹی الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا یقین کریں نہ بینو لقوامی طور پر تسلیم کیا جائے گا نہ پاکستان میں کوئی تسلیم کرے گا اگر ہم نے بے یقینی کی کیفیت ہی پاکستان میں جاریو ساری رکھنی ہے تو پھر یہ ڈراما رچانے کی ضرورت ہے ہی نہیں الیکشن کی ایک سب سے بڑی جماعت کے اگر آپ قائد کو باہر رکھتے ہیں یا اس کے بلے کے نشان کو نہیں آنے دیتے اور اس کی آپ سپیشل سیٹس کو بھی آپ جو ہے کرٹیل سکمونٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو مگر صدر صاحب یہ تمام صورتحال تو آپ جو بیان کر رہے ہیں سب کے سامنے ہے لیکن ظاہر سے بات ہے ایک قانون ہے ایک پروسس ہے اس کو فالو کرنا ہے اب بارہ جنوری تک کا وقت ہے جب تک اس وقت تک آپ کو تمام یہ قانونی اور آئینی مسائل جو ہیں ان سے نمٹنا ہے ان کو عدالتوں سے لے کے جانا ہے اپنے آنکھ میں فیصلے لیں اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر کیا کریں گے پلان بھی کیا ہے آپ کا پلان بھی ہے ہمارے پاس لیکن میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں چاہتا کہ اس کو بیان کر دوں کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ بہی خام بہت زیادہ ہیں ہمارے جو دوست احباب بہت زیادہ ہیں سو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پری مچورلی ڈسکلوز کروں لیکن یقین کیجئے گا ہمارے پاس پلان بھی ہے پلان سی بھی ہے آپ بے شک نہ بتائیں لیکن ہمارے پاس یہ اتجاعت ہیں کہ چوبیس سو سے زائد امیدواروں نے آپ کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں تو کس نشان کے تحت یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کا نشان نہ ہوا بلے کا نشان نہ ہوا ایک چیز تو یہ دیکھ لیجئے گا تمام ترجبر اور استدلال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے امیدواروں نے جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواروں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے کاغذات جو ہے وہ ان سے چین لیے جاتے تھے وکلا تک کو انہوں نے پابا سلاسل کر کے دو سو سولہ کے پرچے درج کر کے اندر کر دیا کئی جگہ پر میں ہم نے خود میں نے خود جو ہے وہ تو ٹھیک ہے سردار صاحب مگر یہ تو بتائیں نا بلے کا نشان نہ ہوا تو یہ چوبی سو سے زائد امیدوار لڑیں گے کس نشان کے تحت یہ ایک ہی نشان ہوگا آپ دیکھ لیں ہماری سٹریٹیجی سیکنڈ ٹیئر کی سٹریٹیجی ہے وہ پھر بھی ہم وہ کر لیں گے کسی اتحادی پارٹی سے ٹکٹس حاصل کریں گے ان کی امیدواروں کے لئے ہمارے پاس بہت ساری ایسی جماعتیں آئی ہیں جو زم ہونے کو بھی تیار ہیں اور وہ اپنا نشان دینے کو بھی تیار ہیں اور غیر مشروط طور پر ہمیں جو ہے قیادت پوری اس کی اختیار دینے کو بھی تیار ہیں آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اول تو یہ نوبت آئے گی نہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی نوبت ہوئی تو بھی ہم مخصوص نشستیں بھی لیں گے انشاءاللہ اور امیدوار ایک ہی نشان پر لڑیں گے اور زیادہ زیادہ امکان یہی ہے کہ بلے کا نشان ہوگا ابھی ہماری عدالتیں اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی ہیں کہ وہ آئین کا تحفظ نہ کر سکیں ایسی صورت میں پوری پارٹی جو لوگ آپ کے جیت کر آئیں گے ان کا تمام اختیار آپ کسی اور پارٹی کے سربراہ کو دینے کے لئے تیار ہیں جی نہیں سربراہی بھی ہمارے ہاتھ میں ہی ہوگی جو بھی ہوگا آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ ہم نے وہ میکنزم بھی جو ہے آلٹرنیٹ کے طور پر کر رکھا ہے لیکن یہ خاطر آپ یقین کریں کہ بلے کا نشان ہی ہوگا ہمارے پاس انشاءاللہ اور بلے کے نشان پر ہی لڑیں گے دیکھیں غیض و غزب سے عوام کے یہ دھریں جو بھی کر رہے ہیں خدارہ اس نہج پر قوم کو مت لائیں کہ وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے ہمارے ملک کی جو ہے وہ بدکس مکر سے مگر صدر صاحب پی ٹی آئی کے لیے پہلے سے اتنی مشکلات ہیں آپ کی خود اعتمادی کا ہی مزید مشکلات میں مفتلہ نہ کر دے آپ لوگوں کو ارے بابا نہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں جتنا یہ رپریشن کریں گے اتنا ہی ان کے خلاف منافرت ہوگی جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی جمعاتیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہی گراف جو ہے بڑھتا چلا جائے گا ہمیں کیمپین کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ یقین کریں میں نے تو کیا کہنا ہے عوام کا ذرا آپ گلی کوچے میں جا کر تو دیکھ لیں یہ بتائیں یہ فرمائیں کہ اینے ایک سو بائیس سے خواجہ سعاد رفیس صاحب کا مقابلہ آپ کریں گے یا عمران خان صاحب دیکھیں عمران خان ہماری پہلی چوئس ہے بلکہ پہلی چوئس عمران خان ہے عمران خان ہی کا میں نے یہ کیمپ آفس بھی کھول دیا ہے بلکہ مین آفس کھول دیا ہے اپنے گھر کو بنا دیا ہے اور اگر کسی وجہ سے عمران خان صاحب کو وہ نہیں لڑنے دیتے تو پھر انشاءاللہ میں امیدوار ہوں ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر اچھا اور اینے ایک سو ستائیس سے بھی آپ نے نومنیشنز جماع کریں ہیں اور وہاں سے آپ کے مدد مقابل بلاول صاحب ہوں گے آپ کی ابھی جس جماعت کو آپ نے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کے چیرمین تو ان سے مقابلہ ہوگا آپ کا دیکھیں اب یہ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ پنجاب میں اور لاہور میں آنے جو ہے ان کا ماشاءاللہ حق بنتا ہے کوئی بھی پاکستان کا جو باسی ہے شہری ہے وہ کہیں سے بھی لڑ سکتا ہے پہلے انہوں نے اینے ایک سو اٹھائیس یعنی مارڈل ٹاؤن کا جو ہے اعلان کیا تھا اور پھر اگر اینے ایک سو ستائیس پر کیا ہے تو بسم اللہ فابیہ پھر سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور انہوں نے اگر ان کے والد صاحب نے محترم حاصل بلی زرداری صاحب نے کہا کہ خوصہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے تو پھر میں فری تھا ظاہر ہے کہ میں نے جہاں سے بھی پارٹی نے مجھے حکم دیا میں نے وہاں سے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں اب بلاول صاحب کو حرانے کے لیے پر امید ہے آپ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے اور یہاں سے پندرہ سو دو ہزار سے ووٹ کسی امیدوار نے زیادہ نہیں لیا میں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو کچھ نہیں کہتا لیکن سبھی آپ کے گیلپ پولز جو ہے سرویز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں تو بلکل ووٹ نہیں ہے بہت بہت شکریہ